اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں دوستو ایک بڑی خبر کے ساتھ ایک تہلکہ خیز خبر کے ساتھ چونکہ دینے والا خلاصہ لے کر آیا ہوں یہاں پہ آپ لوگ لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک ٹھوک دیجئے آج تو دوستو اور وہ لوگ جو کہ جلتے ہیں کرتے ہیں سڑتے ہیں مرتے ہیں پاکھنڈی منافق ہیں اور منافقت چینلز پر لائی میں آ کر سرعام بک رہی ہے ایسے تکبرانہ انداز میں ایسے گھومنڈی ایسے پاکھنڈی لوگ جن کے بارے میں ذکر کرنا بھی لفظ تکبر کی تکبر یا غرور کی توہین ہے دوستو جو بڑا خلاصہ میں لے کر آیا ہوں دوستو ایک بڑی خبر ہے لپو کے ساتھ کیا ہوا لپو کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اے پی سنگھ لپو کو بلی کا بکرہ بنانے جا رہے ہیں رات کو ایک کانڈ ہوا ہے اس حوالے سے میں خبر شیئر کروں گا سچن کے حوالے سے دوستو مومن ملک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب حیدر بھائی بھارت میں تشریف لائیں گے وقاس بھائی آپ بھی آ جائیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ وقاس بھائی کو کیوں لیتے ہیں یا وقاس بھائی کے ساتھ آپ کیوں ہوتے ہیں بھائی وقاس بھائی ایک اینکر ہے اینکر رہ چکے ہیں جنرلسٹ ہیں اپنا کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو پتہ نہیں جو منافقین ہیں سمجھ سے بہر ہے کہ ان کو کیوں برا لگتا ہے میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے ہم لوگ شروع سے دیکھ کر اس کیس پر ڈسکس کر رہے ہیں منافقت سے ہٹ کر ویسے ہی کرنا چاہیے بات کریں گے وقاس بھائی لپو کے حوالے سے جی جی بلکل تنیر بھائی لپو کا تو سمجھ لیں آپ نے نیدے اس کی اڑ گئی ہیں کیونکہ تنیر بھائی اس کی نیدے سیما کے جانے سے نہیں اڑ گئی ہیں کہ سیما چلی جائے گی ہے سیما جیل چلی جائے گی جائے گا تو جیل وہ بھی تنیر بھائی وہ یہ سوچ رہا ہے جو گھر کا نظام اتنا زبدست طریقے سے چلنے لگا تھا سیما کی ورازت ہے سیما کی وطول ناج گانے کا جو پیسہ آ رہا تھا اب وہ ساری چیزیں بل بھی ہو چکی ہیں جی وقاس بھائی ابھی تو ایک کانڈ ہوا ہے ایک دھرگھٹنا ہوئی ہے لپو کو بلایا گیا ہے کسی کچھ لوگوں کی طرف سے کہ گیسٹ آئے ہیں وہاں گئے تو ان کی تھوڑی بہت چھترول ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایک پلانٹیڈ ہو کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں ابھی تفصیلات آئیں گی وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گی محمد ملک صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب حیدر بھائی بھارت پہنچیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ سیما کے گھر کے پاس ہی کوئی گھر لیا جائے تاکہ سیما کو اور جلن ہو سیما جو سمتھن کرنے والے یا سیما کی جودے چاٹنے والے ہیں ان کو اور جلن تکلیف ہو اور سیما بھی جلے مرے کڑھے حیدر بھائی کو دیکھ کر تو پہلی بات تو یہ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب حیدر بھائی بھارت تشریف ہلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا کانڈ ہو یہ اس لپو کے خلاف کچھ کیا جائے کوئی یہ محاز کھڑا کیا جائے کوئی اس کے اوپر اٹیک کیا جائے تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں ابھی ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے کچھ لوگ آئے تھے اس نے بلاقات کی تو تھوڑی بہت کوئی چھترول اترول کی خبریں آ رہی ہیں ابھی جو تفصیلات آئیں گی وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے صرف میرے چینل پر ارشد بھائی کے چینل پر بھی آئے گی کیونکہ جو بہن ہمارے صدر ربو گورا سے جڑی ہوئی ہے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو لپو ہے چوسا ہوا آم اس کے ساتھ کچھ ایسا ویوار کیا گیا ہے ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا شور شرابہ تھا چیخ و پکار تھی لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے کیونکہ ہیدر بھائی آنے والے ہیں تو آپ کیا کہیں گے وقاص بھائی سوال سے تنویر بھائی دیکھیں جب پہلے بھی ہیدر بھائی کا جب آنے کی بات ہوئی تھی تو کوئی نہ کوئی معاملات پہلے بھی ہوتے آئے ہیں کہ سال کے طور پر یا تو سیما ہیدر ہونے لگتی ہے یا ایپی سنگھر ہونے لگتا ہے یا لپو رونے لگتا ہے اور تنویر بھائی جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ لپو پر کوئی آنے کے کسی قسم کا جو معاملہ ہوا ہے جو بھی درکھنا آپ بتا رہے ہیں تو تنویر بھائی یہ بلکل اسی کی ایک کڑی ہے کہ جیسا کہ وہ بھوڑی کے رہی ہے کہ غلام اہدر جب بھارت آئے گا اور ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار غلام اہدر یا مومن ملک سر ہوں گے اب تنویر بھائی آپ بتائیں جو آتنگ مچایا بھائی اس نے رہوپورا کے اندر بیٹھ کے وہ غلام اہدر نے مچایا ہے یا مومن ملک سر نے مچایا ہے وقاس بھائی وہ کہتی ہے کہ گر ہیدر بھائی بھارت میں آتے ہیں مجھے کچھ ہو جاتا ہے چلو وہ ہیدر بھائی جب بھارت جائیں گے تو تگ کی بات ہے ہیدر بھائی ابھی پاکستان میں ہیں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو تجھے جو اب ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے جو تجھے اب ہیدر بھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پاکستانی یوٹیوبر جو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے جب دیکھی جائے گی جب ہیدر بھائی جائیں گے تو تمہیں تو کچھ ہر اس میں ہو جاتا ہے کوئی گیسٹ آئے کوئی مہمان آئے منتری آئے نیت آئے تمہیں تو کچھ ہو جاتا ہے تو اب یہ بتاؤ کہ ابھی جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ابھی جو لپو کے ساتھ ہو رہا ہے لپو ابھی حیدر بھائی تو بھارت نہیں پہنچے لپو کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے جو ابھی تفصیلات آ رہی ہیں لپو کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کو چھترول کی گئی ہے یا کوئی پلانٹڈ یہ ہو سکتا ہے اے پی سنگھ کی طرف سے بھی کیونکہ اے پی سنگھ پس سے پردہ رہ کر کچھ کام کروانا چاہتا ہے تو مگز بھائی کیا دیں گے تنیر بھائی اس پوری گیم کے اندر سرگونا تو ہیپی سنگھی ہے اور تنیر بھائی دیکھیں وہ نہ صرف سچت بلکہ سیما پر بھی اٹیک ہوا سکتا ہے اور تنیر بھائی اللہ نہ کریں ہم پہلے بھی یہ بات کرتے آئے ہیں کہ ان تمام عاملات کے اندر ہمارے جو غلام در بھائی کے معصوم چار بچے ہیں ان پر بھی کسی قسم کا اللہ نہ کریں کوئی ان کو نقصان پچانی کوشش کر سکتا ہے نقصان پچار بھی سکتا ہے تو تنیر بھائی ہم نے پہلے بھی یہی گوھار لگائی ہے کہ جو ہمارے غلام در بھائی کے جو معصوم چار بچے ہیں ان کو فیل فور جو ہے نا ریسکیو کیا جائے ان کو فوراں سے سیمٹی دی جائے بلکل ان کو فوراں سے پہلے ریسکیو کیا جائے وہاں پہ بچوں کے حوال سے بہت زبردست قسم کی تنظیم ہے ہم لوگ نے دیکھا ہے پڑھا ہے سنا ہے لیکن بدقسمتی سے آج تک کوئی ایسا عمل نہیں سامنے آیا کوئی ایسا بڑا ایکشن نہیں لیے گیا ہم چاہتے ہیں کہ بچے اپنی ماں سے جو ماں so called ماں ہے نام نہاد ماں ہے ماں کہلانے کے لائق نہیں بچے رسک پر ہیں بچے کوئی سکول اگل نہیں جا رہے سب سے پہلے سب سے بڑا خلاصہ میں نے ہی کیا تھا کہ بچے سکول نہیں جا رہے وہاں سے ریپورٹس آ رہی تھی وقال بھائی میں نے بتایا تنوی بھائی اور بھگوڑی جتنی بھی باتیں کرتے رہی کہ میرے بچے سکول بھی جا رہے ہیں یوگی جی کی ویعہ سے یوگی مہارات جی کی ویعہ سے سکول مندہ اگلہ مل گیا تنوی بھائی وہ تمام باتیں چھوٹی صاحبی تو یہ بچے نہ کسی قسم کا ایک دن بھی نہ سکول گئے ہیں نہ سکول میں اٹمیشن ہوا ہے اور میں کہتا ہوں اس دگڑ دلے گنجے پر بھی لانا تو جو اپنے سامنے جھوٹ بلوا رہا ہے کہ ہاں یوگی جی نے داخلہ دلوا دیا اور بہت بڑی تیرے پر لانا تو اپی سنگھ دونوں ہاتھوں سے تیرے پر لانا تو اپی سنگھ بلکل کس طریقے سے تیرے سامنے وہ بھگوڑی جھوٹ بل لیے تمام باتیں اتنی بس سے کئی جھوٹ ہے یہ اپی سنگھ کو بھی معلوم ہے مگر تنویر بھائی دگڑ دللا آج تک صرف لڈو کھانے کی چکر میں گھی کھانے کی چکر میں مکھر کھانے کی چکر میں سیما اس جبتہ ہوا ہے بلکل وقاص بھائی جو یہ کھیل کھیل رہے تھے آپ وہ خود یہ اپنے آپ یہ سب کریں گے خاتمہ کریں گے لپو کو بھی مارنے کے چکر میں ہے اس کا راستہ سامنے کے چکر میں ہے اور یہ کیا نام ہے دوسرا اے پی سنگھ کا بھی خاتمہ چاہتی ہے سیما اور اے پی سنگھ سیما کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ لوگ بلکل بپری ہوئے ان کا کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ کھیل ایسا کھیل ہے سماج کے اندر ایسا کھیل کھیل ہے کہ سماج میں یہ بلکل قابلے قبول نہیں رہا یہ ہمارا مقصد صرف صرف بھلا بندر بھائی کے محسن جہاں بچے تو ہمیں صرف ان پر اور دینا چاہیے نہ کہ پاکستانی یوٹیوپر تھم نیل کیسا لگا رہے ہیں بھائی اگر تھم نیل کیسا بھی لگا رہے ہیں تھم نیل کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تھم نیل کا مطلب ہوتا ہے کلیپ پر تاکہ وہ بات سنی جائے ہم اسے بات کیا کر رہے ہیں جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ سیما کا فوٹو ہوگا اے پی سنگھ کا ہوگا ہیدر بھائی کا ہوگا مومن صاحب کا ہوگا اس سے کیا مطلب ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ کیس کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے بھائی ہم اپنا وہ کچھ جو بھی آپ بیان کریں ہماری آواز پہنچتے جائیے پھر بھی دیکھیں ہمیں دو چار لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں بھائی یہاں پر نفرت دے نہ پھیلائے جی آپ اس پر صرف گلاب دروائی کے موسم چاہتے ہیں توٹلی توٹلی نفرت پھیلائی جا رہی ہے نفرت ہی پھیلائی جا رہی ہے منافقت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو دس پر ویڈیو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا حاضر اگر آپ کو کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ